السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا مولانا فضل الرحمان نے ایک ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے کہ ان کے اپنے ساتھی ان کے خلاف بات کرنے پر مجبور ہو گئے سانہ سیالکوٹ پر جو مولانا کا بیان ہے میرے خیال ہے کہ اسی سوچ کی تو نفی کرنی ہے ہم نے اسی کے خلاف تو جنگ کرنے ہیں اور یہی وہ سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے آج سانہ سیالکوٹ ہوا ہے مولانا نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر علماء کرام ہیں انہوں نے بھی بڑی مذہمت کی ہے ان کا بیان بھی بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے مولانا مولانا فضل الرحمان اور پھر ان کے اپنے اتحادیوں نے ہی ان کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں اس سوچ کے خلاف لڑنے میں آپ کو بیان پڑھ کے سناتا ہوں مولانا کہتے ہیں خیسیالکوٹ نے پیش آنے والا واقعہ قابل مذہمت اور شرمناک ہے اب آگے سنیے گا کام آگے سے خراب ہونے جا رہا ہے جامع تحقیقات ہونی چاہیے ریاست اگر توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کی خلاف کاروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے اچھا ایک بات سے تو میں مولانا کی اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی توہین رسالت کے جو مجرمان ہیں مجرمان کی بات کرو ملزمان کی نہیں جو مجرمان ہیں ان کی خلاف کاروائی ہونے چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق لیکن یہاں پہ جو مولانا کا بیان ہے وہ ثابت کیا کر رہا ہے اب آپ یہ سوچئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہمت کرتا ہوں لیکن اگر آپ کاروائی نہیں کریں گے تو یہ تو ہوگا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس شخص نے اس سری لنکل آدمی نے واقعی توہین کی تھی اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا احسن اقبال جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینر رہنمائے اور بسیکلی آج کل سیاست میں اگر آپ لوگوں کو تلسپی نہ ہو میں آپ کو یہ بتا دوں پی ڈی ایم کے نام سے پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنا ہوا ہے جس میں بہت بڑی بڑی جماعتیں شامل ہیں مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ آپس میں اتحادی ہیں آپ سمجھ گئے میری بات آپ وہ اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کا حصہ ہے انہوں نے کیا کہا میں ان کا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور یہ بڑی لوجیکل بات کیا احسن اقبال صاحب نے انہوں نے کہا بسد احترام مولانا صاحب ایسے واقعات کی غیر مشروط مضمت ہونی چاہیے اسلام اس طرح کی جنونیت اور حجوم کے ہاتھوں غیر قانونی قتل کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا علماء کرام سے قوم توقع رکھتی ہے کہ وہ قوم کی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے اور ایک صحافی ہے مبشر صاحب مبشر زیدی صاحب انہوں نے کیا لکھا انہوں نے مولانا کے اسی بیان کے اوپر لکھا ٹویٹ کرتے ہوئے کہ اس زہر آلود بیان سے پہلے یہ تو پتہ کر لیتے کہ توہین ہوئی یا نہیں اب ہوا کیا اگین ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے جناب کہ ہوا تو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور قانون کو صحیح تھا اس کی سزا دیتے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تو نہیں پتا کہ توہین ہوئی یا نہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی گئے میرے مین چینل پہ ہے وہ میں آپ کو بلکہ وہ مین چینل پہ نہیں آپ ایک کام کیجئے میرے انسٹرگرام پہ جائیے گا میرے انسٹرگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں میں نے یہ ویڈیو لگائی ہے وہ دو لوگ جنہوں نے حقیقت میں اس سریلنکن پر الزام لگایا تھا کہ اس نے توہین کی ہے اور پھر بعد میں اس کو انہوں نے مارا اور مارتے مارتے باہر حجوم میں لے آئے پھر حجوم نے ملکے اس کو زندہ جلا دیا ان دو نرکوں کا بیان ہے جو کہ میں نے اپنے انسٹرگرام پہ پوسٹ کیا ہے سٹوریز کے اندر وہ بیان سنیے گا اس میں وہ کیا کہتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ واقعی اس نے توہین کیا ہی نہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو توہین کرتے نہیں دیکھا ہمیں کسی نے بتایا تو اب یہاں پہ جب کنفرم ہی نہیں ہے کہ اس نے توہین کی یا نہیں تو پھر ہم یہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ ہاں اس نے توہین کی تھی یہی بات ملولانا کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کی بغیر مشروط مضمت کی جانے چاہیے اور ہم نے کیا کیا ہم پوٹرے یوں کر رہے ہیں کہ ہاں گستاخی تو ہوئی تھی لیکن جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ گستاخی ہوئی یا نہیں جنہوں نے قتل کیا انہوں نے بھی نہیں دیکھا ایک بات بتاؤ یہ جو حجوم میں حجوم کی بات کر رہا ہوں حجوم نکل پڑتا ہے مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلا شخص نے جی گستاخی کی ہے اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو آجاؤ سارے مارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں یار آپ اگر عاشق رسول ہو تو کیا آپ کو حدیث رسول کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں پتا کیا آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا آپ نے حقیقت کی تہہ تک پہنچنا ہے جب تک آپ کے اپنے قانونے اپنی آنکھوں نے اس شخص کو وہ عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو تب تک آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کرنا ایک فیکٹری ورکر اٹھا اس نے آواز لگائی پورا حجوم آ گیا آٹھ نو سو لوگوں کا اس نے آکھ ایک بندہ مار دیا جس بندے نے الزام لگایا اس نے بھی نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس نے ایسا کیا ہے کی نہیں کیا اصل حقیقت کیا ہے وہ پہلے بتا چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو میں مختصرین یہاں بتا دیتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ نیا مینجر تھا اس فیکٹری میں اس کو مطلب پہلے بھی پہلے بھی کام کرنا تھا اس فیکٹری میں اس کو پرموٹ کیا گیا جب پرموٹ کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں فیکٹری کے اندر ڈسسپلن لے کے آنا چاہتا ہوں اچھا اس دوران اس نے جو ہے وہ جب سختی کرنے کی کوشش کی تو یہ جو دو لوگ جنہوں نے مارے خبر یہ ہے کہ یہ اپنی تنخواہ بڑھوانا چاہتے تھے اس نے منع کر دیا اس نے مزید سختی کی انہوں نے اس پر یہ الزام لگا دیا قصہ یہ ہے سارے کا سارا انہوں نے توہین رسالت کا اور توہین اہل بیعت کا الزام لگا دیا کہ جی امام حسین کے پوسٹر لگے ہوئے تھے وہ اس نے اتار پھینک پتہ نہیں کیا کیا کسی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا یہی تو پرابلم ہے آہوارے علماء کرام علماء کرام تمہیں نہیں کہہ رہا ہمارے اسحاستدان اب یہ ملالا فضل رحمان صاحب یہ عالم دین تو نہیں ہے نا اسحاستدان نہیں ہے اسحاستدان اس کو بھی ایک اور مسئلہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تھا جناب آج کا مدہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں اس معاملے پہ آپ کو مسئلہ اپ ڈیٹ ملتی رہے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی